تیارے حادثے کی دو مزید میتوں کی ڈی این اے کے ذریعے شنافت ہو گئی ہے ایر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میتیں لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہیں دونوں میتیں جو ہے وہ سپردے خانہ جو ہے وہ تھی اور لاہور روانہ کی جائیں گی آپ کو پھر سے بتاتے چنہیں کہ دو میتیں جو ہیں ان کی مزید شنافت ہو گئی ہے یہ شنافت جو ہے وہ ڈی این اے کی ذریعے ہوئی ہے ایر ہوسٹس آمنہ اور اشتیاق کی میتیں لواہکین کے حوالے کر دی گئی ہیں دونوں میتیں چھیپا سردخانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو مزید میتوں کی ڈی اینے کے ذریعے شنافت کر لی گئی ہے ایر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میتیں لواہکین کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دونوں میتیں چھیپا سردخانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی تیارہ حادثہ ہوا دو مزید میتوں کی ڈی این اے کے ذریعے شنافت کی گئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میتیں لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہیں جی آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ ڈی این اے کے ذریعے کی مزید شنافت ہو گئی ہے یہ شنافت ہے وہ ڈی این اے کے ذریعے ہوئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اور اشتیاق کی میتیں لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہیں دونوں میتیں چھیپا سردخانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو مزید میتوں کی ڈی اینے کے ذریعے شنافت کر لی گئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میت اللہ وائکین کے حوالے کر دی گئی ہے جبکہ ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دونوں میتیں چھیپا سٹھانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی تیارہ حادثہ ہوا دو مزید میتوں کی ڈی اینے کے ذریعے شنافت کی گئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میت اللہ وائکین کے حوالے کر دی گئی ہے آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ دی این اے کے ذریعے کی مزید شنافت ہو گئی ہے یہ شنافت ہے وہ دی این اے کی ذریعے ہوئی ہے ایر ہوسٹس آمنہ اور اشتیاق کی میتیں لوہیکین کے حوالے کر دی گئی ہیں دونوں میتیں چھیپا سردخانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو مزید میتوں کی دی این اے کے ذریعے شنافت کر لی گئی ہے ایر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میتیں لوہیکین کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دونوں میتیں چھیپا سردخانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی تیارہ حادثہ ہوا دو مزید میتوں کی ڈی این اے کے ذریعے شناف کی گئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میتیں لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہیں جی آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ ڈی این اے کے ذریعے کی مزید شناف ہو گئی ہے یہ شنافز ہے وہ ڈی این اے کی ذریعے ہوئی ہے ایر ہوسٹس آمنہ اور اشتیاق کی میتیں لواہکین کے حوالے کر دی گئی ہیں دونوں میتیں چھیپا سردخانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو مزید میتوں کی ڈی اینے کے ذریعے شنافت کر لی گئی ہے ایر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میتیں لواہکین کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دونوں میتیں چھیپا سردخانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی تیارہ حادثہ ہوا دو مزید میتوں کی ڈی این اے کے ذریعے شنافت کی گئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میتیں لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہیں جی آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ ڈی این اے کے ذریعے کی مزید شنافت ہو گئی ہے یہ شنافت ہے وہ ڈی این اے کے ذریعے ہوئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اور اشتیاق کی میتیں لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہیں دونوں میتیں چھیپا سردخانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو مزید میتوں کی ڈی این اے کے ذریعے شنافت کر لی گئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میت اللہ وائکین کے حوالے کر دی گئی ہے جبکہ ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دونوں میتیں چھیپا سٹھانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی تیارہ حادثہ ہوا دو مزید میتوں کی ڈی این اے کے ذریعے شنافت کی گئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میت اللہ وائکین کے حوالے کر دی گئی ہے جی ہاں آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ دی این اے کی ذریعے کی مزید شنافت ہو گئی ہے یہ شنافت ہے وہ دی این اے کی ذریعے ہوئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اور اشتیاق کی میتیں لواہکین کے حوالے کر دی گئی ہیں دونوں میتیں چھیپا سردخانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو مزید میتوں کی دی این اے کے ذریعے شنافت کر لی گئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میتیں لواہکین کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دونوں میتیں چھیپا سٹھانے سے لاہور روانہ کی جائیں گی تیارہ حادثہ ہوا دو مزید میتوں کی ڈی این اے کے ذریعے شناخت کی گئی ہے ائر ہوسٹس آمنہ اشتیاق کی میتیں لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہیں جی آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ ڈی این اے کے ذریعے دو مزید میتوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور میتیں جو ہیں وہ شناخت کے بعد لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہیں